ہیلو دوستو میں دنجے پرتاب سنگھ آپ کا میری یوٹیوب چینل میٹیک سام سواگت ہے دوستو آج میں کافی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آ چکا ہوں جو کہ یہ برانڈ ایمبیزڈر دوستو اس میں میں لگوک ستر سے زیادہ برانڈ ایمبیزڈر ڈسکس کروں گا جو میتپور سنستاؤں سے سممندے تھے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھ لیا تو آپ کو برانڈ ایمبیزڈر کی سمجھتے بلکل ختم ہو جائے گی آپ کو بس یہ ایک بار دیکھنا ہے پورا سورو سے لے کے انتے تک پھر آپ کو بلکل سمجھتا ہے ختم ہو جائے گی اور میں صحیح سے سمجھا دوں گا دکھا دوں گا جیسے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کیسے تیار کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو بلکل بھی دکت نہیں ہوگی آپ کو لگ رہا ہوگی ستر برانڈ ایمبیزڈر کیسے آدھ ہوں گے بلکل آپ کو آسانی سے بلکل آرام سے برانڈ ایمبیزڈر یاد ہو جائیں گے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اس طریقے ایک بٹن ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کو نوٹیویکیسن سب سے پہلے ملتا رہے گا اور دوستو ایک بات اور بتا دوں دوستو اگر آپ کو سیلیکسن پانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیلیکسن ہو آپ کا سیور سیلیکسن ہو جائے تو دوستو ایک بات میری اور مان لیجئے آپ لوگ مجھے انکیڈیوی فالو کر لیجئے میں نے آپ کے کئی سارے ٹاپک اپلوڈ کیا جیسے کہ آپ کا ارپی ای پیسائی کا ایک جام ہے تو اس کا کریس کورس چالو کیا ہے جی ایس کی ٹاپ 250 کو کوسٹن اپلوڈ کیا وہاں پر اور میں نے سائنس کی ٹاپ بند 1000 کوسٹن بھی اپلوڈ کیا وہ سارے دیکھئے جا کے لینک ڈسکپسن باکس میں میں دے دوں گا یہ جرور کریے دوستو اگر آپ لوگ یہ نہیں کہلیں گے تو سمجھ یہ پھر کہاں سے سفلتا ملے گی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی محنت آپ کو کرنی ہی ہوگی تب ہی آپ کو کچھ سفلتا مل پائی گی دوستو تو آپ لوگ ویڈیو جرور وہاں پہ جا کے دیکھنا دوستو جیسے کہ کوسٹن آ جاتا آپ لوگوں کا پہلا کوسٹن بھارت کے لیے سنجکت راج پردیابرر صدوانوہ دودھ کی برانڈ امبیسٹر کون ہے تو دوستو کون ہے دیا مرجا کون ہے دیا مرجا ہے اب دا بھارتی ہے بن جیو بائیلڈ لائپ ٹرسٹ کی کون ہے تو یہ بھی دیا مرجا اسی کی ہے بلہب اسی کی تو پردیابرر سے سمجھ دیتے ہیں وہی بائیل لائپ سے بھی جڑا ہوا ہے تو انہی دونوں کا انہی کو بنا دیا گیا برانڈ امبیسٹر اب دا سنجکت راج پردیابرر کے لیے سنجکت بیسوکس دوانوہ دودھ کون ہے اس کا لب کون ہے برانڈ امبیسٹر تو کون ہے ایلی گولڈنگ سوچ بھارت مسن کا کون ہے برانڈ امبیسٹر تو اچھا ہے کمار ہے کون اچھا ہے کمار آپ نے دیکھا بھی ہوگا سوچ بھارت کے انہوں نے مووی بھی بنای تھی آپ نے دیکھا ہوگا مووی تھی جس میں سوچ بھارت صحیح جڑا ہوا تھا ٹائلٹ ایک پرم کا تھا جو مووی تھی پوری کہانی سوچ بھارت صحیح جو جڑی ہوئی تھی وہ بچوں سے سمندت جو روگ بغیرہ ہوتے ہیں ان کے دیکھوال کے لیے سواست کی بارے میں سوچتی ہے اسی کی سنستہ ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ بتا ہو سائد ہیپی ٹائٹس بی سے اپتہ بچوں پیڑت ہیں یہ پیڑت ہو چکے ان کا لیور تھوڑا کمجور ہو گیا تھا اسی کارل انہیں بھی ہیپی ٹائٹس بی ہو چکا ہے اور ہیپی ٹائٹس بی سے کیا ہوتا ہے لیور پر فیکٹ آتا ہے اور لیور بیکار ہو جاتا ہے یہ سمجھ دیجئے تو ان کا بھی کچھ پارٹ خراب ہو گیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے اتنا وہ کر لیا تو کھر اب برابر ہو گیا سب ٹھیک ہے اس وقت پنجاب نیسنل بینک کے کون ہے تو براٹ کوئیلی ہیں کون براٹ کوئیلی اور یہ اس وقت کپتان بھی ہیں انڈین کرکیٹ ٹیم کے اب یہاں پہ آتا ہے کہ اطل بھارت اویان اطل بھارت اویان کے کون ہے پرانڈ بیسر تو اس کے سویم خود پردان منطری ہیں کون ہے پردان منطری اس کے سویم ہیں اب پردان منطری ہیں نیتی آیوک کی بھی ادیچ ہیں نیتی آیوک کا کون ادیچ ہوتا ہے جو پردان منطری ہوتا ہے اطل بھارت میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے وہ کھر بن گئے ہیں پردان منطری بھی ایسے تو ایک بار آمیر خان بھی رہ چکے ہیں اطل بھارت کے برانڈم بیسر اب یہاں پہ آتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ حریانہ سرکار دوارہ کس کو بنایا گیا تو کس کو بنایا گیا ہے ساتھچی ملک کو بنایا گیا کس کو بنایا گیا صادшی ملک کو اب آتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تعلنگانہ سرکار دوارہ تیلنگہ سرکار دوارہ Wahyan Noto کو کس کو بنائے گیا رکل پریت سنگھ کو بنائے گیا اب کوشتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جو پورا انڈیا لیویل میں ہے جو پورا راستی لیویل میں ہے تو اس کا کون برانڈم بیسڈر ہے تو اس کی ہیں مادوری دیچچت کون ہے مادوری دیچچت دروازہ بند اویان اس کے کون ہے برانڈم بیسڈر تو دوست دروازہ بند اویان کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے سلپ سوچال ہے جو گاؤں میں بغیرہ ہم کھولے گئے ہیں تو انہی کو کہا گے دروازہ بند ملاب آپ کو سلپ جو سوچ کرنا تو دروازہ بند میں کریے کھولے نہ کریے دروازہ بند ہونا چاہیے یعنی کی جیسے کھیت میں لوگ کرتے تھے پہلے تو اس کو روکنے کے لیے دروازہ بند اویان کو چالو کیا گیا ہے ایک اچھا پہلے اچھی پہلے میں نے بھی دیکھا کافی لوگ گاؤں میں کافی ڈبلپ ہو چکا ہے جب میں ایک گیا تھا دیکھا تو کافی سب جگہ بن چکے ہیں سلپ سوچال ہے ایک اچھا پریہاس ہے یہ اب یہاں پہ آتا کسٹر کی رینولٹ انڈیا جو رینولٹ انڈیا کا کار کی کمپنی ہے جو کار والی جو جس سے آگو فور ویلر والی کمپنی ہے اس کے کون جس کی ڈسٹر ایک آتی ہے تو رلویر کپور ہے کون رلویر کپور اس کے برانڈ امبیسٹر ڈابر ڈابر جو توجہ دیکھ محلہ برانڈ اس کی کون ہے ڈابر جو آپ دیکھتے ہیں ڈابر تیل آتا اور چمن پراس وغیر آتا تو اس کی کون ہے کرتی سینن کون تو ڈابر کا جو تیل کے لیے ہے صرف اس ہی کی آپ دیکھنا کرتی سینن ہے اب لوگ اگر اگر ٹی وی دیکھتے ہوں گے ایڈ دیکھتے ہوں گے تو ایسا آپ نے ایڈ کافی دیکھا ہوگا پہتا فروٹ جوس اپی فج اس کے برانڈ امبیسٹر کون ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے برانڈ امبیسٹر کون ہے تو کون ہے آلیا بھٹ ہے کون آلیا بھٹ ہے اس کی برانڈ امبیسٹر اور نیپال ٹوریجم کے کون ہے نیپال ٹوریجم کا تو جیا پردہ ملک نیپال کی طرف سے یہ کر رہی ہے اللہ کی نیپال کو بڑھابا دینے کے لیے تھوڑا کہ جائیے دیکھئے سب چیزیں تو یہ وہی ہیں بی ایسنل ٹرائب بی ایسنل اور ٹرائب انڈیا دو جگہے کی یہ برانڈ امبیسٹر ہیں بی ایسنل کی بھی ہیں اور ٹرائب انڈیا کی بھی ہیں تو کون ہے دوستو میری کون ہے کون میری کون اب دوستو آپ لوگ کمنٹ بکس میں بتائیں گے میری کون کس کھیل سے سم evolve آپ لوگ بتائیں گے دیکھتے کتنے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ زیادہ cut go истر نہیں اگر آپ اس کا جواب نہیں دے اپا رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ کی تیاری بہت بیکار چل رہی ہے اللہ آپ بلکل پھر کوئی تیاری نہیں کر رہے یہ ہے اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا بلکل تو دوستو میں آپسن دے رہتا ہوں آپ کو تب بھی آپسن اے کرکیٹ آپسن بی نسانے بازی سے آپسن سی باکسنگ سے آپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپ بتائیں گے میری قوم کس سے سمندے تھے آپ بتائیں گے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں یہاں پہ آتا ہے کہ کوسل بکاہ بھارت اویان یہ جو آپ کا ابھی بھارت اویان کے تو برون دھون اور انوسکا سرما ہے اگر سرکس اور اچھا بھیان کی کون ہے برانڈم بیزنر تو اچھے کمار آپ نے ایڈ بھی دیکھا ہوگا ایڈ دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کے باپ کی روڈ ہے دیکھا ہو سا ایڈ تو وہ کہتا کہ کیوں پھر کہتے تو یہ ہلمٹ کیوں نہیں پیانے اس طرح سے کافی ایڈ ہے بڑھی ایڈ ہے آپ دیکھنا اگر دیجٹل انڈیا دیجٹل انڈیا کون ہے تو کون ہے انکت بھاریا کون ہے انکت بھاریا اس کے برانڈم بیزنر کون دیجٹل انڈیا کے آتا میک ان انڈیا میک ان انڈیا کے کون ہے تو پیروڈ خمبتہ تھا کون پیروڈ خمبتہ تھا یہ ہے بہتا تھا بنا تو خمبتہ کہہ سکتے خمبتہ آج یہاں پہ آتا ہے کی پھٹ انڈیا بھیان کی کون ہے پھٹ انڈیا لب سب سوست رہے ایک دن مجبوط رہے تو کون ہے سونو سودھ کون ہے سونو سودھ ہیں آتا وائر پول بائر پول کی جس کے ٹی وی فریج بغیرہ آتی رہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی کون ہے تو کرتی سینر اور سوستان سینگ راجپو تھے ہیں آتا سما دھرا سمو سما دھرا سمو ہے اس کی کون ہے تو کون ہے ایم ایس دھونی ہے پوروتر پوروتر چھتر بکاس کے کون ہے تو ایم سی میری کوم کون ایم سی میری کوم ہے یہی میں ابھی کوسن پوچھا تھا کہ کس کھیل سے سمن دیتا آپ لوگ بتانا ریکٹو اور پولیو اور موٹک گروپ پلس پولیو اور 30秒 کی kون ہے تو ہمتہ بچچن اس کی کون ہے مالے لڑکیوں کو پڑھاو تو اس کے کونHello ایمتہ بچن ہے پوروتر چھasing prep یہ کیا یہ جو آپ کے یہ ساؤت کے ہیرو ہیں جاتا گلف آئل کے کون ہے تو کون ہے ہاردک پانڈیا ہے کون ہاردک پانڈیا ساید آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے سمجھیں خود اپنے آپ آ رہے ہوں گے آن لائن دبا کمپنی نیٹ میٹس نیٹ میٹس کے برانڈ امبیزڈر کون ہے تو نینین موڈی ہے کون ہے سوری سوری ارے مینسنگ دھونی ہے کون ہے مینسنگ دھونی ہے اسکنرس چوکلیٹ کے کون ہے تو مینسنگ دھونی اس کے بھی ہیں چوکلیٹ جو آتے ہیں انٹیکس کے کون ہے تو معذرین ریچھت ہیں کافی امپورٹنٹ ہے یہ سمجھیں آپ تیار بہت جروری کرنا ہے کیونکہ آپ کے اگزام میں جرور پوچھے جائیں گے اور آب ہی رہی ہیں آتا ائر لائن بستار عملہ جو جہاں چلتے ہیں جو ائر لائن تو یہ اس کی کون ہے تو کون ہے دیپ کا پاتھ کون ہے اس کی برانڈ امیزڈر میک مائی ٹرپ کے کون ہے تو آپ خوب دیکھا ہوگا علیہ بٹو رلویر سنگھ کو خوب دیکھا ہوگا ایڈ میں مایکرو میکس موبائل کے کون ہے اس وقت اچھے کمار ہیں ڈی ڈی کسان چینل کے کون ہے تو امتاب بچن ہے کون ہے امتاب بچن ہے اس کے آتا کلوتھنگ برانڈ ماننے بار ماننے بار آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایڈ آرہا ہے اس کا جیسے ہی آپ کے جو سیربانی بغیرہ کا ایڈ دیکھا ہوگا تو برات کوہلی ہے کون ہے برات کوہلی سوچ ساتھی کارکرم کے کون ہے تو دیا مرجا ہے کون دیا مرجا نرمل بھارت عبیان کی کون ہے تو بدیا بالن ہے کون بدیا بالن ہنڈی موٹر انڈیا کے کون ہے تو سارک خان ہے پینا سونک جو پینا سونک کمپنی ہے اس کے کون ہے تو تاپسی مننو ہے کون تاپسی مننو ری ووک انڈیا کے کون ہے تو سائد کپور اور کنگنا رنوت ہیں کون سائد کپور اور کنگنا رنوت ہے اس کے پھر آ جاتا آپ کا پیپسکو پیپسکو اسپورٹس ڈرنگ کی کون ہے تو پیوی سندو ہے اور رڑویر سنگھ بھی ہے اس وقت رڑویر سنگھ بھی ہے پیپسکو کے تو اور پیوی سندو بھی ہے آتا یاترہ ڈاٹ کوم کی کون ہے تو رڑویر سنگھ ہے رڑویر کپور ہے کون رڑویر کپور یاترا.com کے میکمائی ٹرپ کے کون ہے رڑویڈ سنگھ ہے اور یاترا.com کے رڑویڈ کا پورے یہ دھیانکنا ہے سی آر پی ایف کے کون ہے تو پی بی سندو ہے کون پی بی سندو سی آر پی ایف کی اور بی ایس ایف کی یعنی تو سی آر پی ایف کا دب سینٹرل سینٹرل ریزر پولیس فورس اور بی ایس ایف بارڈر سیکارٹری فورس اس کے کون ہے برات کوئیلی ہیں اس کے برانڈ ایف کیون ہے برات کوئیلی اب آتا بیما یوجنا اتر پردیس جو ہے یہ اس کے برانڈ ایف کیون ہے تو کون ہے نواز الدین صدقی ہیں کون نواز الدین صدقی ٹائٹن سوناٹا کے کون ہے تو مینسنگ دھونی ہے کون مینسنگ دھونی سوچتائی سیوہ اس کے کون ہے تو کون ہے بلال دار ہیں اذا سوچ آنزر مسن اس کی کون ہے تو پی وی سندو اس کی بھی ماسٹر کارڈ کے پہلے بارتی ایمبیسڈر کون ہے تو ارفان خان کون ہے ارفان خان سوچ آدت سوچ بھارت اس کی کون ہے تو کاجول ہیں کون ہے برانڈ ایمبیسڈر کاجول اذا ٹونٹی ٹونٹی لیگ سچن تیندلکر ٹونٹی ٹونٹی جو آپ کا آئے ممبئی لیگ ہے اس کی کون ہے تو سچن تیندلکر ہیں بیوو انڈیا کے کون ہے تو آمیر خان ہے آپ کے پاکستان کرکیٹ ایمبیسڈر کون ہے امتہ بچھڑی ایمپورٹنٹ ہے آپ کا آتہ کافی ایمپورٹنٹ ہے گوڈس انڈ سنڈس ٹیکس یعنی جی اس ٹی کے کون ہے امتہ بچھن اوبر انڈیا کا پہلا برانڈ ایمبیسڈر کون ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا براؤر کوئیی پہلے بار ایڈ آیا تو سب سے پہلے یہی بنے کون ہے براؤر کوئیی بنے اس کے پرانڈ امبیزر اب آجاتے ہیں اصم پر وہی چڑھ لائیں اک musun پر ریٹن کے پرانڈ امبیزر کون ہے تو کون ہے تو خصوصان برا جانتے ہیں اچھ لائے دیشان افرا جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ریسک ہے اب آج masaığلش رائے ترمتی ہیں یہ جو ریس کون ہے جمال ابراہیم عالدنا حاول آئے ویلی کیرلا ایورویت کی کون ہے تو اسٹیفی گراف ہے کون ہے اسٹیفی گراف ہریانہ سواست کارکرم کی کون ہے تو کون ہے گوری سوران کون گوری سوران گوری سوران گوری کرنا ہے گوری سوران تیلنگانہ راج کی کون ہے تو سونیا مرجا اور محس بابو ہیں کون ہے سونیا مرجا اور محس بابو تیلنگانہ راج کی ادھر سکم راج کی کون ہے تو اے آر رحمان ہے کون اے آر رحمان یہ کافی آپ کے گروپ ڈی میں آیا تھا بہت بہت بار آیا تھا فلیپ کارڈ کے کون ہے تو رڑوی کپور اور سردہ کپور ہیں کس کے فلیپ کارڈ کے رڑوی کپور اور سردہ کپور اور رڑوی کپور دوسرے کے بھی ہیں کس کے ہیں یاترا.com کے بھی ہیں یہ حریانہ حریانہ یوگ اور آئیو یوگ گروہ بابا رام دیو سوری حریانہ یوگ کے کون ہے اور آئیو کے کون برانڈم بیانزر آ رہے ہیں تو کون ہے آپ کے یوگ گروہ بابا رام دیو مہاراج ہیں آپ جانتے ہیں یہ یوگ سے سمندت ہیں یہ اور و ایچو گوڑ ویل ایمبیزڈر کون ہے تو کون ہے آپ کی یہاں پہ سائیما باجت حسین کون ہے سائیما باجت حسین آپ کی اس کی پرانڈ ایمبیزڈر ہیں دوستو اس کی پرانڈ ایمبیزڈر کون ہے سائیما باجت حسین دوستو میں آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں تو دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو اس طریقے سے دکھ رہا ہوگا اس پر لائک کر دیجئے جب لائک کر دیں گے تو اس طریقے سے بن جائے گا دوستو لائک جنرور کریئے اس سے مجھ اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں حیرت کر رہا ہوں تو لوگوں پسند آ رہی ہے تو پلیس بیڈیو لوگوں لائک کریئے اور سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کر لیجئے اس طریقے کا اور بنا ہے تو آپ سبسکائب کریں اگر ریٹ کلر کا دیکھ رہا ہے تو آپ نے سبسکائب نہیں کیا اس سے یہ سمجھ جائیں گے آپ تو سبسکرائب بھی کر لیے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجئے جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دوستوں ملتا رہے گا دوستو اس لیے آپ سبسکرائب بھی کریے اور لائک بھی ویڈیو کو زیادہ زیادہ کریے دوستوں اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ اگر ایسٹی دینا چاہتے سپی ٹیسٹ دینا چاہتے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک میں نے ایسٹی دیکھی ہے کافی اچھی ایسٹی ہے اگر آپ ایسٹی دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں نے لنک ڈسکپسن بکس میں دے دیا وہاں پہ جا کے آپ انہیں بلکل پرچیج کر لیں وہ سستے دام میں مل جائیں گے آپ کو پریکٹس کریے کیونکہ اس سے کرنے سے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی سمجھیں آپ کی تیاری دھار آ جائے گی بلدہ سیلیکشن ہو جائے گا سیلیکشن کیسے دیکھو آپ کو پہلو تان اکیڈمی فالو کرنا جتنے بیڈیو اپلوڈ کی ساتھ وہ دیکھئے اور ایسٹی پہلے آپ لگائیے یہ والی جتنی بھی ایسٹی ہیں ساتھ ہی لگائیے آپ لگا لیں گے اور جو میں نے ہاں پہ یوٹیوب میں بیڈیو اپلوڈ کرنے اگر آپ اتنا سب کل لیں گے تو سمجھئے کہ پھر آپ کو کوئی روگ نہیں پائے گا سیلیکشن پانے اسٹی جرور کھرید یہ لنگ رسکپسن باکس میں نے دے دیا ہے وہاں پہ جائیں گے آپ اگر ایسٹی ایسٹی اور کونسٹیبل دونوں کا فارم بڑھائے تو آپ ایسٹی والی کھرید لینا اور آپ نے اکیلی کونسٹیبل کا فارم بڑھا تو صرف کونسٹیبل ہی کا کھریدنا اور آپ نے دونوں بڑھا تو صرف ایسٹی کھریدو اور تب بھی یہ ختم ہو جاتے بیسو لگا لیتے تو پھر کونسٹیبل کی کھرید لینا اس سے آپ کی پریکٹس کافی اچھے ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کس طریقے تیاری کر رہے ہیں بلکل بیسی پریکٹس سیٹ آئے گا جیسا آپ کے اگزام میں آتا ہے اسی طریقے سے بلکل آپ کو ملے گا ملے گا آپ کو جو انٹرفیس ہوگا بلکل بیسی ہو بہو دیکھنے کو ملے گا انٹرفیس تو مجھے امید ہے دوستو جو میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنایا آج کافی امپورٹنٹ ویڈیو تھا کافی ہلفل رہا ہوگا کافی اچھا بھی لگا ہوگا میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک سیئر سبسکراب جرور کریں دوستو جائن جائے بھائرت